اسلام علیکم ناظرین آج آپ ہی لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ پہ شیئر کرنے جا رہی ہیں چکن رول پراتھا کی ریسپی کراچی میں یہ ایز سٹریٹ فوڈ بہت شاک سے کھایا جاتا ہے بچے بڑے سب ہی اس کو بہت شاک سے کھاتے ہیں یوں تو رول پراتھے کی بہت ساری ٹائپس ہیں لیکن جو بیسک چکن رول پراتھا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ ایک خاص چٹنی دیتے ہیں وائٹ کلر کی تو میں نے وہ بھی خود کریٹ کی ہے وہ ریسپی تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے رول پراتھا بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دو کپ میدہ اس کو گوننے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا نیم گرم پانی اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چینی اور دو ٹیبل سپون آپ کو تیل چاہیے ہوگا اب سب سے پہلے کسی ایک کھلے برتن میں یا بول میں میدہ ایڈ کریں اور سینٹر میں سے تھوڑا سائٹ پہ کر دیں اور ایک سپیس کریٹ کر لیں اور اب اس میں آپ شامل کریں تیل ساتھ میں ہی شامل کر دیں نمک اور چینی بھی ایڈ کر دیں اب تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس مکسٹر کو اچھے سے مکس کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ تمام اجزہ میدے کے ساتھ بہت اچھے سے مکس اپ ہو جائیں گے یہ کر لینے کے بعد اب بس آپ نے تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو گوند لینا ہے اور یہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت نرم بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا تیل لگا کے آپ نے اس کو ایک منٹ کے لیے اور گوندنا ہے اور اس کے بعد کور کر کے تقریباً 40-45 منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے چکن رول پاراتہ کی سپیشل چھٹنی بنانے کے لیے آپ کو چھوڑ ہوگا آدھا کپ دہی 1-4 ٹی سپون نمک یا پھر حسبزائی کا 1-5 ٹی سپون بھر کے لال مرچوں کا پاوڈر 1 ٹی سپون آپ کو چھوڑ ہوگا کٹاوہ بھناوہ زیرا اس کے علاوہ 1-5 ٹی سپون آپ کو چھوڑ ہوگا لہسن کا پاوڈر اور اس کے علاوہ آپ کو چھوڑ ہوگا 2 ٹیبل سپون میانیز اب آپ نے سمپل دہی میں تمام چیزیں ایڈ کر دینی ہے تو سب سے پہلے جائے گا نمک لال مرچوں کا پاوڈر کٹاوہ بھناوہ زیرا لہسن کا پاوڈر اور میانیز اگر آپ کے پاس لہسن کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ ایک گارلک کلوو لے کے اس کو اچھے سے چاپ کر کے اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اب بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے چھٹنی ریڈی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اس کی چکن تیار کرنے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا 1.5 ٹی سپون نمک یا ہزبزائی کا 1.5 ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون کٹاوہ بھناوہ زیرا 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ 2.5 ٹیبل سپون آپ کو دہی چاہیے ہوگا 1 ٹی سپون آپ کو لیمو کا رس یا پھر سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ایک چھٹکی آپ لیں گے اورنج اور ریڈ فوڈ کالر اور اس کے علاوہ دھوان دینے کے لئے آپ کو ایک کوئلے کا پیسٹ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ میں استعمال کروں گے 200 گرام چکن بون لس تھائے آپ چاہیں تو آپ بریس پارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اب چکن کو میرینیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جائے گا نمک لال مرچوں کا پاوڈر اس کے بعد کالی مرچوں کا پاوڈر کٹاوہ بھناوہ زیرا گرم مسالہ پاوڈر اورنج اور ریڈ فوڈ کالر اگر آپ کے پاس ریڈ فوڈ کالر نہیں تو آپ اورنج بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی جائے گا لیمو کا رس یہی ایڈ کر دیں ساتھ میں ہی ادھرک لیسن کا پیسٹ اور یہ تمام چیزیں شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں اور میرینیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو 30 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے 30 منٹس ہو چکے ہیں اب ایک پین میں 2 ٹیبل سپون تیل شامل کریں اور چکن کو ایڈ کر دیں آپ نے اس چکن کو تقریباً 10 سے 12 منٹ یا پھر اتنا پکانے ہیں کہ یہ پورا اچھے سے گل جائے ساتھ میں ہی آپ کوہلے کا پیس بھی رکھ دیں تاکہ وہ سموک کے لیے ریڈی ہو جائے جب چکن اچھے سے کک ہو جائے تو سینٹر میں ایک فوائل کا پیس رکھ دیں اور اس کے اوپر بہت احتیاط کے ساتھ گرم کوئلے کو رکھ دیں اور چند کترے تیل کے اس کے اوپر آپ گرائیں اور رائٹ اوے آپ اس کو کور کر دیں اور تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے دھوا دینے کے لیے چھوڑ دیں اب رول پر اٹھے تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں 50 منٹ ہو چکے ہیں آٹھا جو ہے اس کا بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے ریڈی ہے تو اب میں اس کے ایکوال پورشنز کر لوں گی تو میں اس کو 600 میں ڈیوائٹ کر دوں گی اندازے سے ہی اس طرح سے اور اب آپ نے ان کے پیڑے بنا لینا ہے اب آپ نے جس طرح سے ریگلر گھر میں روٹی کو بیلا جاتا ہے خوشکہ لگاتے ہوئے رولنگ پن یوز کر کے آپ نے اس کو فلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون گھی یا آپ تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ اس پہ لگا کے اچھے سے پھیلا لیں اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ آپ چھڑک دیں اور ایک چھڑی کی مدد سے آپ نے اس کو سینٹر میں اس طرح سے کٹ کرنا ہے اور پھر ایک سائٹ سے آپ نے اس کو رول کرتے چلے جانا ہے اور رول کرتے کرتے آپ نے دوسری سائٹ تک اس کو پورا رول کر دینا ہے اس طرح سے بہت ایزی ہے اور بلکہ اسی طرح سے بہت سے لوگ گھروں میں پراتھا بھی تیار کرتے ہیں اور آپ بھی چاہیں تو اس طرح سے پراتھا بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا لیئرز والا پراتھا بنتے ہیں یہ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے اور سٹریچ کرنا ہے اب آپ نے اس کو کوئل کی طرح اس طرح سے ہاتھ پہ رکھتے وے رول کرنا ہے اور پھر جو اس کا آخری سرہ ہے اس کو آپ نے اٹھا کے اس طرح سے ملا دینا ہے اب اس کو اچھے سے پریس کریں تاکہ لیئرز جو ہیں وہ پکاتے وقت کھل لیں نہیں اور اسی طرح سے آپ نے تمام پیڑے تیار کر لینا ہے اب آپ نے سمپل خوشکا یوز کرتے ہوئے اس کو آپ نے بیل لینا ہے جس طرح سے ریگلر روٹی یا پراتھے کو بیلا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے کناروں پہ بھی ہلکا ہلکا آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ کنارے اس کے موٹے نہ رہیں اب گرم دوے پہ تھوڑا سا گھی اٹ کریں اور پراتھا ڈال دیں جب یہ سائٹ تھوڑی پک جائے تو آپ سائٹ کو پلٹ دیں اور جب اس سائٹ پہ بھی ہلکے بابلز نظر آئیں تو آپ نے ہاف ٹی سپون گھی اٹ کر کے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور اس سائٹ کو آپ نے تقریباً ایک سے ڈیر منٹ کے لیے پکا لینا ہے بہت زیادہ آپ نے کک نہیں کرنا اس کے بعد جب یہ سائٹ پک جائے تو آپ نے اس سائٹ پر بھی تقریباً ہاف ٹی سپون گھی اٹ کرنا اور سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور وہی کہ آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا ورنہ بہت زیادہ کرسپی اور ہارڈ ہو جائے گا اور اسی طرح سے آپ نے تمام پراتھے پہلے سے ہی تیار کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لینے ہے اب پراتھوں کو بنانا ہے تو اس کے لیے یہ پراتھے یہاں پہ ریڈی ہیں اس کے علاوہ چکن یہ بھی تیار ہے اور سپیشل چٹنی وہ میں نے انیشیلی آپ کو سکھا دی تھی اور اس کے علاوہ آپ کو انین رنگز چاہیے ہوں گے آپ چاہیں تو اس پراتھے کو کھٹی میٹھی املی کی چٹنی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں وہ میں سکھا چکے ہوں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو اب سب سے پہلے پراتھے کے اوپر تین سے چار ٹی سپون بھر کے چٹنی لگائیں اس کے بعد چکن کے پیسز رکھ دیں انین رنگز آئٹ کر دیں اور اب آپ اس کو فولڈ کر لیں یہ تھی آج کی ریسپی ہوم میٹ چکن رول پراتھا بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں بچوں کے لیے لنچ باکس میں بنا کے دیں یا افتار میں بنائیں لیکن میک شور کہ آپ زیادہ بنائیں کیونکہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں ٹرائے پسند آتی ہیں بہت forth